اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے پانچ راجیوں میں چھناو کا سنسلہ شروع ہو چکا ہے نیتا میدان میں ہے آپ کو ووٹ دینا ہے ووٹ دینے ضرور جائیے لیکن جانے سے پہلے اپنے نیتاؤں کو اچھی طرح سے پرکھ لیجئے ان کی بات میں کتنی سچائی ہے اس کی چانچ کر لیجئے اسی اکرم میں آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلائیں گے اروند کیجریوال پر آپ کے عدالت میں آج کے اس مقدمے کے لیے جیج کے طور پر ہم نے امرتد کیا ہے امر اجالہ کے سمپادت یشونت ویاسکو اور اس سے پہلے کے الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں اروند کیجریوال سے صفائی مانگیں آج کے جد یشونت ویاسکی زیادہ چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کیجئے اور اس سے پہلے کی پہلا الزام لگے اروند کیجریوال پر ایک تذر ڈالیں گے اس بیک گراؤنڈ پر پر فرمی پر جس میں آج کا یہ مقدمہ چلا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کہنے تھا اروند کیجریوال اروند کیجریوال پرسدہ ہوئے جب انہوں نے انہا ہزارے کے ساتھ مل کر جن لوگ پال بل کے لیے آندولن کیا پچھلے سال دو اکتوبر کو اروند کیجریوال نے پولیٹیکل پارٹی بنائی اور دلی میں ویدھان سبح چناؤں لڑنے کا اعلان کیا اب وہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے مکھے منتری پدھ کے دعوے دار ہیں اروند کیجریوال انکم ٹیکس کی نوکری کو چھوڑ کر ساماجی کاندولن میں کودے تھے اروند کیجریوال نے روبرٹ وادرا سلمان خرشیت نتن گڑکری سمیت گئی نیتاؤں کے خلاف آروب لگائے ہیں اروند کیجریوال کا دعویٰ ہے کہ آنے والے ویدھان سبح چناؤں میں وہ عام آدمی کی سرکار بنائیں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کے عدالت میں پہلا الزام اروند کیجریوال آپ کی عدالت میں عام آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال پر آروب ہے کہ انہوں نے جنتا کے ساتھ وشواس خات کیا اروند جی جب پچھلی بار آپ کے عدالت میں پاپ آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اتنا ہی برستہ اچار کے خلاف لڑنے کا شوق ہے تو چناؤں کیوں نہیں لڑتے آپ کے کہنے سے چناؤں لڑنے میرے کہنے سے چناؤں لڑنے یا دگ بجیس سینگ کے کہنے سے چناؤں لڑنے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بھی چناؤں لڑ کے میدان میں آنا چاہیے آپ سبھی دوست ہیں ہمارے سبھی دوستوں کے کہنے سے لڑنے دیکھیں دو سال میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا اس دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا رجت جی تیرہ دن کا انہا جی نے انشن کیا تیرہ دن کے ان کے انشن کے بعد سنسد کے اندر ساری پارٹیاں بیٹھی تھی ساری پارٹیوں نے پرستاو پارک کیا تھا انہا جی آپ اپنا انشن پلیز بند کر دیجئے ہم آپ کا لوگ پال بل پاس کر دیں گے آپ کی تینوں شرطیں منجور ہیں پردھان منطری نے چٹھی لکھی تھی انہا جی کو ویلاس راو دیش مک چٹھی لے کے آئے تھے میں سٹیج پہ موجود تھا پردھان منطری نے اپیل کی تھی انہا جی آپ کی تینوں شرطیں منجور ہیں لوگ پال بل پاس کر دیں گے آج دو سال ہو گئے ابھی تک لوگ پال بل پاس نہیں کیا پردھان منطری نے دھوکا دیا ساری پارٹیوں نے دھوکا دیا ان دو سال میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ان کے سامنے گڑ گڑا یہ ساری پارٹی کے نتاؤں سے دس دس بار ملے دیش کو بچالو دیش کو بچالو برشتہ چار دور کر دو نہیں کیا ان لوگوں نے انت میں اور کیوں نہیں کیا دیرے دیرے صاف ہو گئے یہ پارٹیاں نہیں کرنے والی آج اگر یہ انہا والا لوگ پال بل پاس کر دیں آدھی سے زیادہ نیتہ جیل چلے جائیں گے انہوں نے برشتہ چار کر رکھا ہے بی جے پی والوں نے کر رکھا ہے کانگریس والوں نے کر رکھا ہے سماجوادی پارٹی سب نے چوری کر رکھی ہے اس لئے اہم آدمی پارٹی بنانی پڑی جب کوئی چارہ نہیں بچا تین بار انہ جی نے انشن کیا دو بار میں نے انشن کیا دو تین سال میں ہی آپ پارٹی بنا لی لڑائیاں تو بہت لمبی لمبی چلتی ہیں رجت جی اگر ابھی کچھ نہیں کیا یہ دیش نہیں بچے گا انہوں نے کوئلا لوٹ لیا انہوں نے آئرن اور لوٹ لیا انہوں نے منگنیز لوٹ لیا انہوں نے الیومنیم لوٹ لیا پہاڑ لوٹ لیا جنگل لوٹ لیا ندیاں لوٹ لیا جمین لوٹ لیا اگر ہم سب لوگوں نے مل کے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہ دیش نہیں بچے گا لیکن اگر آپ کا اندولہ اتنا ہی صحیح تھا اور آپ کی ارادنیت دل بنانے کیا فیصلہ اتنا صحیح تھا تو انہا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے انہا جی کہہ رہے ہیں کہ راجنیتی گندی ہے راجنیتی کیچڑ ہے راجنیتی میں نہیں جانا چاہے ہم نے انہا جی کو کافی سمجھایا ہم نے کہا انہا جی اب دو سال میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا یہ لوگ نہیں ماننے والے اب سسٹم کے اندر جانا پڑے گا ان کے سامنے گڑ گڑاتے رہو انشن کرتے رہو جنتر منتر پہ ان کی بلا سے تو مر جائیں ہم لوگ اگر جنتر منتر پہ مر جائیں گے بہت خوش ہوں گے کانگریس اور بھاجپا والے تو دو سال میں اور کیا بچا تھا جو تو ہم نے انہا جی کو کافی سمجھایا انہا جی کہتے ہیں نہیں دلدل کیچڑ ہے ہم نے کہا جی کیچڑ ہے وہ کہہ رہے ہیں گندے ہو جائیں گے ہم نے کہا یہی مان لینا کہ گندے ہو جائیں گے ہم نے اپنی عجت بھی داؤں پہ لگا دی لیکن اب اندر تو جانا پڑے تھا گندے نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ راجنیتی پارٹیوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے پیسے سے ستہ اور ستہ سے پیسہ اور انہوں نے کہا مجھے آشہ رہے کہ ایرون کیجیوال کبھی اس راستے پر نہ چلا جائیں ابھی تک تو نہیں گئے جی اور کوشش پوری کر رہے ہیں اور جس طرح کی ہماری آج راجنیتی ہے ہم نے دو اکٹوبر کو پچھلے سال جب راجنیتی پارٹی کی گھوشنا کی تھی ہم نے کہا تھا یہ راجنیتی بڑا شد شبد ہے راجنیتی لال بہدر شاستری نے کی تھی راجنیتی چاچا نہروں نے کی تھی بابا سا بمبیڈ کر نے کی تھی سردار پٹیل نے کی تھی انہوں نے چوبی چناؤ لڑے تھے ان دنوں میں جب کوئی راجنیتی کرتا تھا تو کہتے تھے دیش کی سیوہ کرنے جا رہا ہے آج یہ لوگ راجنیتی نہیں کر رہے دلالی کر رہے ہیں سارے مل کے اس دلالی کو بند کرنے ہم نے ہم نے کہا تھا رجل جی دو اکٹوبر کو پچھلے سال جب ہم نے پارٹی چالو کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو راجنیتی کرنی نہیں آتی ہے ان کو راجنیتی کرنی ہم سکھائیں گے اور پچھلے ایک سال سے جو کچھ ہم کرتے ہیں دلالی کے اندر بی جے پی اور کانگریس والے دس دن بعد وہ ہی کرتے ہیں ہم نے آٹو پر پوستر لگانے چالو کی انہوں نے آٹو پر پوستر لگانے چالو کر دیا ہم نے کہا ہم بجلی کے دام پچاس پرسنٹ کم کریں گے دس دن بعد ویجا گول جی کہتے ہیں ہم تیس پرسنٹ کم کریں گے ہم نے فلائی آور کے اوپر بینر لگانے چالو کہ انہوں نے بھی فلائی آور پر ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے کبھی راجنیتی کی نہیں تھی ہم سے سیکھ رہا ہے بچوں کی طرح چیٹنگ کر رہا ہے تین بار پچھلے پندرہ سال سے بی جے پی دلی میں ہار رہی ہے تین چناو ہار چکی ہے کلاس میں بچہ تین بار فیل ہو جائے تو سکول سے نکال دیتے ہیں اس کو اب چوتھی بار جب ان کو ہارنے کی دکھائی دے رہا ہے اب انہوں نے چیٹنگ کرنی چالو کر دی نکل کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد دس دن بعد مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کوشش نہیں کی انہوں کو سمجھانے کی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے آپ نے جو کچھ کیا آپ جو کچھ بنے اس میں انہا کا بہت کانٹرموشن ہے تو انہا کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے یہ نہیں انہا جی کے ساتھ کیسے دھوکہ ہے میں کہہ تو رہا ہوں دھوکہ ہے کہ آپ نے ان کی ٹوپی رکھ لی انہا کو وہیں چھوڑ دیا میں نے کہا کہ ہم نے انہا جی کو کافی کوشش کی سمجھانے کی انہا جی نہیں سمجھ رہے ہیں انہا جی کا کہنا ہے کہ باہر رہ کے ہم لوگوں کو آندولن کرنا چاہیے لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب باہر رہ کے آندولن کرنے سے یہ سرکار ہیں ان کے سامنے گڑ گڑانے سے یہ نہیں ماننے والی آپ کو سنسد کی صفائی کرنی پڑے گی اگر سنسد کے اندر اتنے گلت لوگ بیٹھے ہیں بھرشتہ چاری لوگ بیٹھے ہیں اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھرشتہ چار کے خلاف قانون بناو ایسا قانون بناو کہ کل تم ہی جیل چلے جاؤ تو وہ نہیں کرنے والے یہ بیکار کی بات ہے تو اندر جانا پڑے گا لیکن آپ کے جو ویچار ہے ایک نیتہ ہے اس سے آپ کے ویچار بہت ملتے ہیں ان کا میں نے بیان دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ بکواس بند کرنے کا سمیں آ گیا ہے چاہیے میری پارٹی ہو یا باقی پارٹیاں اگر ہم دیش میں بھرشتہ چار ختم کرنا چاہتے ہیں تو کانگریس ہو یا بی جے پی ہم یہ چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کرنا بند کریں کیونکہ اگر ہم اوچھے سمجھوتے کرتے رہے تو ہم سمجھوتے ہی کرتے رہ جائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کون ہے یہ راہل گاندھی آپ جو کہہ رہے ہیں اور راہل گاندھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی خاص فرق تم مجھے دکھائی نہیں دے رہا کتھنی اور کرنی میں ان کے فرق ہے ہماری کتھنی کرنی میں دیکھیں انہوں نے کر کے دکھایا نا انہوں نے ایک میرٹ میں اس آرڈیننس کو وہ جس سے داگی لوگ سنسر میں آ جاتے نونسنس کہہ دیا پھاڑ کے پھیکنے کا آدیش دے دیا مان گئے نیتا تو یہ ہوتا ہے چلیے آپ کے چاہتے ہو سکتے ہیں راہل گاندھی میرے چاہتے نہیں ہیں لیکن کر کے دکھایا نا منگلوار کو ان کی یونین کی کیبینٹ بیٹھی منگلوار کو کیبینٹ کے اندر اس آرڈیننس کو لائے گیا اس دیش کی جنتہ کوئی نہیں مان سکتا کہ اتنا امپورٹنٹ آرڈیننس سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی مرضی کے بینے آیا ہوگا منمون سنگھ جی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اس قسم کا آرڈیننس تو منگلوار کو آپ کی اپنی سرکار نے وہ آرڈیننس راشترپتی کے پاس بھیجا تین دن کے اندر دیش کے اندر بھوچال آ گیا اس کے خلاف تو خودی آکے پھر پھاڑ بھی دیا خودی آرڈیننس لاتے ہو خودی پھاڑتے ہو آپ کو لگتا اس دیش کی جنتہ بے اکوف ہے کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے کانگریس میں بھی صدار کرنا ہے بی جے پی میں صدار کرنا ہے پوری سسٹم کو بدلنا ہے تو آپ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے نہیں ہم تو ان کا ساتھ نہیں دے سکتے جی کیونکہ ایک نوجوان ہے وہ کچھ کر گزرنا چاہتا ہے سر اگر کر گزرنا ہوتا تو دس سال ہو گئے ان کی سرکار کو دس سال کے اندر انہوں نے دیش کا کیا حال کر دیا کچھ اگر کر جی گزرنا ہوتا تو دس سال کم نہیں ہوتے ہیں ان دس سالوں میں انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا اس دیش کا لیکن آپ کو اکیلا پن نہیں لگتا کہ نہ تو انہ آپ کے ساتھ ہے نہ کرن بیدی آپ کے ساتھ ہے دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے اربین جی چناؤں میں ضرور فیصلہ ہوگا دیش کی جنتہ آپ کے ساتھ ہے نہیں لیکن مجھے ایک بریک کے لئے رکنا ہے ابھی ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اربین کے جریوال پر جنتہ کے الزام اور سوال آپ کا ایک اور بیجا گول کو بھرسٹ کہہ رہے ہیں کچھ سبوت ہے آپ کے پاس میں یہ بھرسٹ آچار کیا انہوں نے دو کروڑ سے پانچ کروڑ روپے لگ رہے ہیں ٹکٹ کے ایک ایک ٹکٹ کے آپ بھیجی جرہا انڈیا ٹی وی سے سیکرٹ کیمرہ بیجے پی کی ٹکٹ کے لیے دو دو کروڑ آپ کہہ رہے وہ ہارنے والی پارٹی ہے اس کے ٹکٹ کے کون پیسے دے گا